دوستو زیبرا گھوڑے سے مشابہ ایک جانور ہے یہ جانور برعظم افریقہ میں کسٹ سے پائے جاتے ہیں ان کی بہت سی اقسام بھی ہے میدانی زیبرا ایک خاص علاقی گراس لینڈ میں بھی پائے جاتے ہیں جو افریقہ کے ملک تنظانیوں میں کسٹ سے ملتے ہیں یہ زیبرا ایک خاص کے میدانوں میں رہتے ہیں اور اس کے دھوڑنے کی اگر بات پرند ان کی رفتار بھی خاصی تیز ہوتی ہے اس کی سیاہ داری انسان کے فنگر پنٹس کی معنی دیکھ دوسرے تھے بلکل مختلف ہوت دراصل زیبرا گھڑے کی طرح کھلتی مار کر اپنا دفاع کرتے ہیں مطلب اسے پاؤں مار کر اپنے آپ کو اپنی جان کو اور اپنے بچوں کو محفوظ کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی کچھ دکھانے جا رہے ہیں جن میں دیکھا جاتا ہے کہ زیبرا اپنے بچوں کو کیسے محفوظ کرتا ہے شیروں سے ہائناس سے جنگلی کتوں سے اور بھی بہت سے مختلف فرقہ درناک جانور سے زیبرا کیسے اپنے بچوں کو بچاتا ہے تو ویڈیو کو آخر تک ض جنل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فورن سے سبسکرائب کر کے ہمارے پکی سبسکرائبے بن جائیے اور ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ہر وقت اور بروقت آسانی سے ملتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں دوستو اب آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے تین سے چار چیتے اپنی بھوک کی تلاش میں اپنا شکار دھونتے گھوم رہے ہیں جنگل میں جنگل میں بہت زیادہ دھوپ ہے اور چیتے کبھی کبار تو چھاؤں میں بیٹھ کر اپنے شکار کی تلاش میں دیکھ رہے ہوتے ہیں دردر ناظرین سامن جیسے ہی اسے زیبرا نظر آتا ہے اور زیبرا کے ساتھ اس کا بچہ جو چھوٹی عمر میں ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ آج کا ہمارا لنچ تو نکل ہی آئے گا چیتے کے پاس شکار کی اگر بات کریں تو صرف 20 سیکنڈ ہوتے ہیں چیتوں کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ ان کی رفتار بہت زیادہ تیز ہے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور نیشی چینلز اور بہت سی ریپورٹ میں بھی یہ پتہ جلتا ہے کہ چیتہ 25 کلومیٹر کی گھنٹہ کی رفتار سے دھوڑ سکتے ہیں یہ رفتار دنیا کے سب سے زیادہ تیز رفتار اتلیت یوسین بولٹ سے دگنی رفتار ہے چیتہ جب پوری طاقت سے دھوڑا ہوتا ہے تو 7 میٹر تک لمبی چلانگ لگا سکتا ہے 7 میٹر یعنی 23 فٹ لمبی چلانگ اور چیتہ یہ رفتار 3 سیکنڈ میں حاصل کر لیتا ہے اچھی سے اچھی سپورٹس کار کو بھی اتنی رفتار حاصل کرنے کے لیے 6 سیکنڈ لگ جاتے ہیں لیکن آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے زیبرے کے پیچھے بھاگتا یہ چیتہ جمس لگاتے ہوئے زیبرے پر اور اس کے بچے پر دھوڑ بول دیتا ہے اس کے بچے کے اوپر شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن زیبرا اپنے بچے کو بچاتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی اور وہ شیر سے بھی جال لڑتی ہے کہا جاتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک چلی آتی ہے اور آپ ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ چیتے سے لڑ پڑتی ہے اور اپنی کھلتی مار کر اسے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں اگری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھ سے چار چیتے جبر زیبرا اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کے بچے کے پیچھے اور چیتہ جب زیبر کے بچے کے اوپر اپنے پنزے دبانے کی کوشش کرتا ہے تو فوراں سے زیبرا ماں اس کو اپنی تانگ سے مار کر پیچھے کر دیتی ہے اسی ویڈیو کی اگر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ستین چیتے ایک زیبرا کے بچے کو پکڑ کر جنگل میں گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی ماں ان کو بچانے کے لیے بہیں بیٹھی ہے اور وہ پیچھے سے اپنے پیروں کی کھوٹی مار کر چیتے کو زخمی کر کر پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور چیتہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے دوستو اگر یہ کہا جائے کہ اکثر اوقات وہ کامیاب ہی ہو جاتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا دوستو اب اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کیسے چیتے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں اور چیتوں کے ایک جو دوستو ان تمام ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ آج کل چیتے کی قسمت اچھی نہیں جا رہی اب اس ویڈیو میں دیکھئے کہ کیسے چیتہ جو جنگل کا بادسہ کہا جاتا ہے اس کی رفتار بہت تیز ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے لیکن نسل یہ گھوڑے کی ہے اور اس کی رفتار بھی بہت تیز سمجھ جاتی ہے یہ چیتے کے پیچھے باگ کر چیتے کو بھی بغا رہا ہے اور اپنے بچوں کو محفوظ کر رہا ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہائناز کی ہائناز کی بہت جنگلی جانور ہوتے ہیں یہ اپنا شکار جھن کی صورت میں کرتے ہیں اور جہاں پر انہیں کوئی بھی جانور مل جائے بے شکو جھن کی حالت میں ہو یہ اس کو کھیرہ ڈال لیتے ہیں اور اس کا شکار بہت ہی آرام سکون سے کرتے ہیں دوستو ان کے تیز اور نکیلے داعت اتنے تیز ہوتے ہیں کہ جب بھی کسی کے جسم کے اندر دھنستے ہیں تو اس کا ماس علیدہ کر دیتے ہیں ایسے ہی ہوا جب ایک وندر ہے یہ ویڈیو اپنے موبال سکرین پر ریکارڈ کر لی جنگل میں جو ہیں زیبرائی گھوم رہے تھے اور اپنا چارہ کھا رہے تھے گھاس کھا رہے تھے لیکن ہائناز کا ایک جھن جو پلاننگ کر رہا تھا کہ کیسے آج کا کھانا کھانا ہے وہ پیچھے جاتے ہیں اور زیبرائی کے بچے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہائناز اگر جھن کی صورت میں ہو تو شیر جیسے جنگل کے بادشاہ کا بھی شکار بہت آرام سے کر لیتے ہیں ایسے ہی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہائناز دو سے تین زیبرائی کے پیچھے دھار لگاتے نظر آ رہے ہیں لیکن زیبرائی بہت ہی ایکٹیف ہو چکے ہیں وہ اپنے کھانا کھاتے ہوئے تسی کو چھیڑنے نہیں دیتے اپنے آپ کو اور انہیں پوراً مٹھی اڑا کر پیروں سے بھگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہائناز بھی بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں پھر بھی زیبرا اس کے پیچھے دھار لگاتا ہے اور اسے جنگل کی دوسری دخ نکال کر ہی سانس لیتا ہے دوستو یہ ویڈیوز دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جب ماں اپنے بچوں کو بچانے پہ آتی ہے تو وہ کسی بھی خطرنات جانمت سے جار لڑتی ہے اور یہ نہیں سوچتی کہ میرا کیا حال ہوگا بے شک اس کو اپنی جان ہی گوانی کیوں نہ پڑے دوستو اسی طرح کی ویڈیوز بہت سی اور بھی ہیں جو آپ کو دکھائیں گے اب بات کرتے ہیں وائل ڈاؤٹس کی جو ایک زیادرہ کے بچے کے پیچھے لگے ہوئے تھے دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی خطرنات جاندر ہوتے ہیں اور جنگل میں ہی رہنے والے ہوتے ہیں یہ کوئی بھی شکار بڑی آسانی سے گھرا کر اس کو اپنے نوکیلے دامتوں سے اس کی حدیاں الگ الگ کر دیتے ہیں اور ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو بلتا ہے کہ جب ایک جھنڈ جو زیبراس کا گزر کے جارہا ہوتا ہے تو جنگلی کتوں کی ان پر نظر پڑ جاتی ہے جنگلی کتے پلاننگ کے تحت ان کا پیچھے کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اور جیسے ہی زیبراس دو سے تین ایلیدہ ہوتے ہیں تو جنگلی کتے اپنا دھاوہ بول دیتے ہیں جیسے ہی کتے پیچھے سے شکار کرنے کے لیے زیبرا پہ لپکتے ہیں اور اس کو گھتھم گھتھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جو چیتا ہوتا اس کی رفتار کتنی دیز ہوتی ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ 20 سیکنڈ لیتا ہے شکار کرنے میں اس سے جلدی وہ شکار کے لپک کر اس کو کھاز آتا ہے اور اسی طرح جب جنگلی کتوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تب بھی یہی ہوا اور اس کے بعد اگر بات کریں تو ہائنا جو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی گندی آوازیں نکالتے ہیں جنگلوں میں انہوں نے بھی جب زیبرا کے بچے کو کھانے کی کوشش کی اپنا شکار کھرنے کی کوشش کی تو زیبرا نے کہا کہ آج اسی بھی جانور کو میں اپنی اولاد کو ہاتھ نہیں لگانے دوں کی میرے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ساتھ ہی بیل بطن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام حفید ہوتے رہے ہیں اور آخر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے اور آرت عجویز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور آرت عجویز کا اظہار ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے اور آرت عجویز ہمارے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی